پاکستان افغانستان کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی پاکستان نے ٹاسک جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور سیم ایوب دوسری گین پر کٹن بولڈ ہو گئے گرباز کے ہاتھوں اور وہ صفر کے سکور پر انہوں نے کوئی کھاتا نہیں کھولا اور ان کے بعد نئے بیٹ سمین آنے والے اسد شفیق عبداللہ شفیق وہ جو بیٹنگ کے لیے بابر آزم کے بعد مانے جاتے ہیں وہ ال بی ڈبلی ہو گئے اور انہوں نے بھی کوئی کھاتا نہیں کھولا اور ایک گین پر زیرو پہ آؤٹ ہو چکے ہیں یہ اوپننگ بلے بعد ان کے بعد آنے والے طیب طاہر وہ طیب طاہر آ کر وہ کچھ ہی دیکھ کھلتے رہے لیکن وہ بھی اتنا زیادہ آؤٹسٹیننگ پرفارمس نہیں دے سکے اس طرح کر کے تیسری وکڑ گرنے والی ہے نوک گیندوں کا سامنے کر پندرہ پہ محمد حارس آؤٹ ہو گئے ہیں ان کے بعد آنے والے بیٹس مین ہیں اماد وسیم اور اماد وسیم ابھی پیچ پہ وہ جمع ہوئے ہیں اور طیب طاہر جو ہیں وہ انہوں نے ایک شارٹ کھیلی ہے اور وہ کیٹن بورڈ ہو چکے ہیں اور چوتھی وکڑ گر گئی ہے اس طرح کر کے پاکستان کی جو وکڑے ہیں وہ لگتار گر رہی ہیں اور آزم خان بھی آؤٹ ہو چکے ہیں چار گیندوں کا سامنا کیا ال بی ڈبلی ہو گئے راشد خان کی گیند پر اور نبے پہ پانچ آؤٹ ہو چکے ہیں پاکستان کے پاکستان کی جو صورتحال جو بھی بیٹس مین آتا ہے وہ ہٹیں لگاتا ہے اور جلدی پاویلین کی طرف چلا جاتا ہے کسی بھی بیٹس مین نے ذمہ داری کا مظہرہ نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم جو ہے مزید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور ابھی تک اماد وسیم پیچ پہ کھڑے آئے ان کا ساتھ دے رہے ہیں شداب خان وہ آؤٹسٹینڈنگ یہ دونوں بیٹس مین ہیں جن پر توقع کی جا رہی ہے اور ایک سو تیس کا ٹرگر دیا اور ابھی افغانستان کی بیٹنگ جاری ہے اور گرباز جو ہیں آئے وہ بہت مشہور ہیں وہ اچھا کھیلتے ہیں افغانستان نے ابھی دوست کے سکور پہ کھاتا کھولا ہے گرباز نے اور نسیم شاہ ان کو گھندے کروا رہے ہیں لیکن پرابلم یہ کھڑا ہوا ہے کہ پاکستان نے اتنا زیادہ سکور نہیں بنایا جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ توقع نہیں ہے کہ میں جیت پائیں گے لیکن بولرز اچھا یعنی کم بیک کر رہے ہیں اچھی گیندیں کروا رہے ہیں ابھی تک تو انہوں نے روکا ہے لیکن آخر کار پاکستان کی ٹیم ہار گئی ہے اور افغانستان جیت کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں